سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسی بیت المقدس پر پانچ دفعہ فرانس کے بادشاہ رچڈ نے حملہ کیا سنو تاریخ پانچ مرتبہ رچڈ نے حملہ کیا اور جب پانچویں دفعہ وہ لشکر لے کے آیا تو پانچویں دفعہ دس لاکھ لوگ اس کے ساتھ تھے جو سمندری بیڑے میں آ رہے تھے سلطان کے مقبروں نے آ کے اسے بتایا کہ اس بار جو حملہ ہوگا اس بار جو فوج آ رہی ہے اس بار جو دشمن آپ کے مقابلے میں آ رہا ہے اس کے پاس اتنی طاقت ہے اتنی کشتیاں ہیں اتنے چہاز ہیں اتنے گھر سوار ہیں لاکھوں لوگ ان کے ساتھ ہیں اگر ہم کھڑے بھی ہو جائیں ان کے سامنے تو جب وہ ریلہ چلے گا تو ہماری نام و نشان مٹ جائے گا پتا نہیں لگے گا لیکن ایک بات دنیا والوں نے سمجھ رکھی ہے دنیا یہ کہتی ہے کہ ٹیکنالوجی سب کچھ ہے ہمارے قریم رسول کہیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹیکنالوجی سب کچھ نہیں ہے اللہ کی ذات سپر پاور ہے سلام دین ایومی رحمد اللہ نے تیاری کی پچیس ہزار پچیس ہزار کا لچکر کیا کر سکتے تھے دس لاکھ لوگوں کے سامنے سلطان اکہ شہر یہی جہاں پر آج سمندر جا کے جڑتا ہے جس کو ویسٹ بینک کہا جاتا آج کے دور میں گزہ جس کا نام ہے سلطان وہاں پہنچے اور پھر جب وہ دشمن آنے میں دو دن باقی تھے وہ چل چکا تھا لچکر سلطان نے جا نماز بچھایا دریا کے کنارے سمندر کے کنارے اپنا خیمہ لگوایا جا نماز بچھایا رات تو چاجت کی نماز پری اور سر سجدے میں رکھا اور پھر جو اپنے اللہ کی حضور رونا شروع کیا اللہ کی حضور گرگڑانا شروع کیا کہ اللہ ہم تو توانا ہیں ہم کمزور ہیں لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس طاقت ہیں سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات روتا رہا فجر کی نماز پڑھ کر جب باہر نکلا تو اس کے کمانڈر نے بتایا اس کے پیر وہاں موجود تھے انہوں نے ان کو بتایا کہ سلطان تمہارے آنسوں میں دشمن ڈوب گیا اٹھالو تاریخ لکھی ہوئی ہے جونسی مرضی کتاب اٹھالو چاہے انگریزی کی اٹھالو چاہے ہیبرو کی اٹھالو چاہے اردو کی اٹھالو کہا سلطان تمہارے آنسوں میں لچکر ڈوب گیا سلطان نے کہاں میں سمجھا نہیں فرمایا کہ پچھلی رات بحر کلزم میں اتنا زبردست طفان آیا اتنی بڑی سنامی آئی ہے کہ جو سمندر کے درمیان میں ٹاپو دے انہوں نے اپنی جگہ بدل لی جتنے ہزار جہاز بحری آ رہے تھے وہ دریاں کی تیہ میں اتر گئے ہیں کوئی ایک فوجی اب ایسا زندہ نہیں بچا جو بیت المقدس تک پہنچے گا تو سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا تھا کہ بے شک دنیا کی بڑی طاقت فوجوں میں نہیں ہے سب سے بڑی طاقت صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ